یہاں تک کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ حسابی لکھا ہے وہ پڑھنے کے بعد مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ایک بزرگ تھے تیس سال تک انہوں نے پہلی سب میں کھڑے ہو کر نماز ادا کی تیس سال تک ایک بھی نماز ان کی تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹی امام کے پیچھے تکبیر اولا امام جب پہلی تکبیر باندھ رہا ہے اس تکبیر میں وہ حاضر رہتے تھے جماعت تو دور کی بات ہے چھوٹنا پہلی تکبیر کبھی نہیں چھوٹی تیس سال تک تیس سال کے بعد ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ وہ مغرب میں لیٹ ہو گئے ایک رکعت ہو گئی تھی اور تیس سال کے بعد سفیں بھر گئی تھی پیچھے جگہ ملی وہ آئے اور کہا آج اگر میں پیچھے نماز پڑھوں گا سب گھوم گھوم کے مجھے دیکھیں گے تیس سال سے جو پابند تھا کہاں گیا کہاں گیا وہ تھا یہی ہے وہ شرمندگی کے مارے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھیں گے کیا سوچیں گے گھر چلے گئے گھر جا کر مغرب پڑھ گئے عشاء میں آنے میں پھر ڈر لگنے لگا کہ اب تو پوری نماز میں ہی نہیں گیا تھا لوگ سوچیں گے تیس سال کے بعد پہلی نماز آپ کی نہیں ہوئی ہے کہاں گئے تھے کہاں گئے عشاء میں بھی نہیں آئے عشاء میں بھی نہیں آئے اس زمانے میں ایک بڑے کامل بزرگ تھے ان کو خبر کی گئی آج ایک بڑا حادثہ ہو گئے ہمارے شہر میں کہاں کیاں کہاں فلاں بزرگ جو تیس سال سے مسجد میں تکبیر اولہ کی بھی پابندی کرتے تھے آج ہو غائب ہیں تو اس بزرگ نے فرمایا چلو ہم ملتے ہیں جا کر کے ملے کہ کیا ہے طبیعت خراب ہو گئی حلیل ہو گئی کیا ہوا انہوں نے کہا کچھ ہوا نہیں لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو گیا مغرب میں اور پھر پیچھے جگہ مل گئی پانچ چھ سفوں کے پیچھے میں نے یہ سوچا کہ لوگ بعد میں کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے سالوں کی پابندی کے بعد آج تمہاری پہلی سف بھی نہیں ہوئی پہلی تکبیر بھی نہیں ہوئی اس بزرگ نے کہا کس سے ہے تیس سال کی پابندی کرنے والے سے کہا میاں جاؤ پچھلے تیس سال کی پوری نمازیں قضا کر لو واپس دوبارہ پڑھ لو اعادہ کرو اس لیے کہ تیس سال جو تُو نے پابندی کی نمازوں کی وہ تو یہی سوچ کر کے کہ لوگ کیا کہیں گے آج تیرے دل میں یہ جو خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے مغرب کے پیچھے ہو جانے سے اس کا مطلب ہے کہ تیس سالوں تک جو تُو نے پابندی کی یہ لوگوں کے لیے کیا اللہ کے لیے نہیں ہوئی جاؤ واپس لٹاؤ تیس سال کی نمازیں رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں یہ پڑھا واقعی میرے عزیز ہو اس بات کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے ہمیں عبادتوں میں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے اللہ رب العزت کا ذکر ایسے کرو کہ مدھوش ہو جاؤ صرف میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے دنیا کیا کہہ رہی اس سے ہمیں کیا غرض ہے آج یہی بیماری نے بہت ساری عبادتوں میں ہمارے خلل ڈال رکھا ہے خلل ڈال رکھا ہے تمہارے سنتوں سے دور ہونے کا ایک بڑا سبب بھی یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ کبھی نہیں سوچتے کہ قبر میں جاؤں گا تو مصطفیٰ کیا کہیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے تو کیا کہیں گے یہ کیوں خیال نہیں آتا اگر اسی حالت میں میں دنیا سے چلا گیا جیسے آج آوارہ گردی میں ہوں نشاہ میں ہے سنتوں سے دور ہے اٹھا کر جب مجھے قبرستان لے جائے جائے گا میرے آقا اگر دیکھیں میرے آقا کیا کہیں گے عزیزہ نے گرام وقار بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں سے اگر حضور ناراض ہوتے ہیں تو یہ تک پوچھتے ہیں کیا تو میرا غلام ہے اگر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے سوا کس کا غلام ہو تو پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس علامت کیا ہے غلامی کی دلیل کیا ہے اس کو بھی شیخ عبدالعق محدیث دہلویر امت اللہ علیہ نے واقعے سے نقل کیا ہے اس لئے میرے عزیز دو آلہ حضرت نے جو فرمایا آج لے ان کی پناہ آج مدد ماں ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اپنی عبادتوں میں اخلاص عطا کرو آج کے زمانے میں سب سے زیادہ ضروری بھی یہ چیز ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہاں پر سارے لاکھوں مسلمانوں کو سڑک پر اُدھا ہوں نہیں اگر اخلاص والا ایک بندہ ہوں تو پوری زمین کو زیرو زبر کر ڈالیں گا انقلاب ایک سے آتا ہے ایک بھی کافی ہے اگر اخلاص والا ہو ورنہ پھر کسرت سے کچھ ہونا نہیں ہے آج جس طرح کی آزمائشوں کے تم شکار ہو ان میں بھی ضروری ضرورت اسی بات کی ہے کہ تمہارے اندر اخلاص آ جائے تمہیں کوئی دھرا کر کہ عبادت نہ کرائے اور میں تو شروع سے کہتا بھی تھا آج کئی جگہوں پر بچوں کی بھی تربیت کے لیے مدرسوں میں بھی شاید آج سے دس سال پہلی ہی حافظ صاحب سے بھی جانتے ہوگے کیمرے لگائے جاتے ہیں کہ بچے کچھ غلط نہ کریں ٹھیک ہے نگرانی کے لیے جہاں تک ہے میں اس کا مخالف نہیں ہوں لیکن ان کے دلوں میں اس بات کا اگر خوف ہے کہ استاد دیکھ رہے ہیں مجھے جلدی نماز کے لیے جانا ہے ایک نہ ایک دن تو کیمرہ بند ہوگا کیمرے کے باہر بھی تو آئے گا اس دن کیا کرے گا اپنی اصلیت پر آ جائے گا یہاں کوئی کیمرہ نہیں ہے آزاد رہو کھل کر کے رہو مطلب یہ ہے کہ تم اس کو کیمرے کا عبادت گزار بنائے اللہ کا نہیں تربیت وہ ہونی چاہیے جو محبوبِ الٰہی نے فرمایا ایک شخص آیا محبوبِ الٰہی سے پوچھنے لگا کہ حضور کبھی کبھار تو گناہ کرنے کی اجازت مل جانی چاہیے آپ نے فرمایا کیوں نہیں ملنا تو چاہیے وہ خوش ہو گیا کیا گناہ کرنے کی اجازت ملتی ہے کہاں بالکل ملے گی میری طرف سے خوش ہو گیا کہا کہ حضور بتائیے کیا ہے کیسے کر سکتے ہیں کبھی کبھار چھٹی تو ہونی چاہیے گناہ کرنے کے لئے ہفتے میں ایک بار مہینے میں ایک بار محبوبِ الٰہی نے برمائے بلکل دو شرطیں دو شرطیں ہیں میری اگر وہ پورا کر لے تو تجھے اجازت ہے میری طرف سے گناہ کرنے کی کہاں بتائیے محبوبِ الٰہی نے برمائے پہلی شرط یہ ہے کہ جب گناہ کرنا ہو تو اللہ کی زمین سے باہر نکل کر کرنا اس کی سلطنت سے باہر جا کر کرنا جہاں اس کی سلطنت نہ ہو وہاں جا کر گناہ کرو شوق سے کرو اس نے کہا حضور کوئی ذرہ ایسا ہے جو میرے مولا کی سلطنت سے خالی ہے کوئی ایسی جگہ ہے جو اللہ کی خدائی سے خالی ہے پھر اس کے بعد اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ کی زمین سے باہر جاؤں اس کی سلطنت تو ان کہکشاؤں میں بھی ہے جہاں ہماری بھی پہنچ نہیں اور اب دوارک تعالیٰ ہی کی سلطنت میں حساب پھر اس نے کہا محبوبِ الٰہی نے برمایا جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو وقت دیکھ لینا اس وقت گناہ کرنا جب تیرا رب سو رہا ہو اس نے کہا حضور یہ کیسی شرط ہے میرا مولا تو وہ ہے لا تأخذہو سنت ولا نوم میرا رب وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے وہ پوری کائنات کے لئے حی اور قیوم ہے تو محبوبِ الٰہی نے کہا ظالم جب تجھے یہ دونوں باتیں معلوم ہیں کہ تُو اس کی سلطنت سے باہر نہیں جا سکتا اور اس کی غفلت کا ایک لمحہ کیا ایک آن بھی نہیں آ سکتی تو کیا تجھے اس بات کی شرم نہیں آتی کہ اسی کی زمین پر اسی کے دیکھنے کے حالت میں میں گناہ کروں یہ کیسے ممکن ہے کہ تجھے تیری ماں دیکھ رہی ہو تیرا باپ دیکھ رہا ہو اور تُو اس وقت ننگا ہو رہا ہو تُو اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے سامنے ننگا نہیں ہوتا تو اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی نافرمانی کے لئے کیسے گناہ کر لے گا زمین اس کی سلطنت اس کی اس کا کھارا ہے اس کا پیڑا ہے اس کی ہوایں استعمال کر رہا ہے ساری نعمتیں اسی کی دیوی ہیں اور تُو کہتا ہے کہ گناہ کی اجازت چاہیے اور پھر اللہ رب العزت ایک آن کے لئے بھی جب غافل نہیں ہے تو کیا اس بات کی شرم نہیں آتی کہ رب تعالی دیکھ رہا ہو اور اس وقت تم گناہ کر رہے ہو عزیزان اگرامی یہی وہ عبادت کا عالی درجہ ہے جو محبوب الہی نے سکھایا کہ کسی کے اندر یہ دو تصور آ جائیں کہ میرا مولا ہر گھری مجھے دیکھ رہا ہے اور میں جہاں جاؤں گا اسی کی سلطنت میں جاؤں گا یہ اخلاص ہے پھر یہ عبادتوں کی جان ہے پھر دیکھنا آپ کی عبادتوں میں لطف کیسا آئے گا اور مزہ کیسا آئے گا عبادتوں کا طور طریقہ ہی بدل جائے گا ہاں یہاں آ کر کے پھر نماز میں حساب کتاب نہیں شروع کریں گے نماز میں آ کر کے بازار کی باتیں تمہارے دماغ میں نہیں گھومیں گی امام پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے مقتدی کہیں اور پہنچا ہوا ہے اللہ کے لئے کریں حضرت ہاتھ میں عسم بڑے بزرگیں ہیں اور وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو ان کے بدن کے جو بال ہیں نا وہ اتنے کڑک ہوتے تھے کہ کپڑے سے باہر آ جاتے تھے رونٹے ان کے جو کھڑے ہوتے کپڑوں سے باہر آ جاتے تھے ان کا جسم پیلا پڑ جاتا تھا جب ازان ہوتی تھی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا کیوں ڈرتے ہیں کہتے ہیں دنیا والے بادشاہ اگر طلب کے لئے بلالے تو ڈر ڈر کر کے جاتے ہیں کہ میرا کیا حساب ہونے والا ہے اور وہ شہین شاہ آزم جب بلارا ہے تو میرا دل خوف سے لرس جاتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ میرے ایک لمحے سے بھی غافل نہیں بادشاہوں کو ہیلے بہانے کر کے تم بچ تو سکتے اس کی بارگاہ میں کہاں بچ ہو گئے اور پھر حاتم اعصم اسے پوچھا گئے آپ عبادت کیسے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں جب نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہوں تو تصور میرا یہ ہوتا ہے کہ ادھر بھی دوزخ ہے ادھر بھی دوزخ ہے دونوں طرف گڑے ہیں اور سامنے جنت ہے اللہ رب العزت کی رضا ہے اور پیچھے ملک الموت انتظار میں ہے اس تصور کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہوں کہ اگر ہلوں گا تو ادھر جہنم کا گڑا ہے ادھر ہل گیا تو ادھر جہنم کا گڑا ہے مجھے بڑھنا ہے میرے مولا کی رضا کی طرف اور ملک الموت اتنے قریب آ کر کھڑا ہے کہ گردن پہ ہاتھ رکھا ہے اس لئے میں اپنی ہر نماز کا ہر سجدہ آخری سمجھتا ہوں اس کے بعد شاید ملک الموت مجھے اٹھا لے تو جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو مولا کو منعے بغیر اٹھتا نہیں کہ مولا ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر میرا سجدہ ہو یا نہ ہو اسی سجدے میں تو مان جا مجھے مخفرت فرماتے یہ نمازوں کا بھی دریقہ ہے یہی اخلاص ہے اللہ کریم ان سب کی حفاظت فرمائے ہمارے اس شہر میں امن و امان عطا فرمائے ہم سب کو محبتوں اور الفتوں کے ساتھ زندگی عطا فرمائے ظالموں کے شر سے مولا ہمیشہ اماری حفاظت فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالم